آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں انسٹیٹوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے طلبہ و طلبات نے فن پاروں کی نمائش کا احتمام کیا نمائش میں طلبہ و طلبات نے محل میں پھیلی ہوئی آلودگی کے بائیس پیش آنے والے نقصانات اور ملک میں تیری سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دہشتگردی سے ملک میں ہونے والی تباہی کو فن پاروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اپنی نویت کے اس تھیسیز میں طلبہ و طلبات نے اپنے فن کا انتہائی محرس سے مظاہرہ کیا طلبہ و طلبات نے فن پاروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا میپ بنا کے یہ شکی ہے کہ دہشتگردی پاکستان کو دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے فنڈنگ میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریے کہ کچھ لوگ ہیں گنتی کے جو کہ رول کر رہے ہیں اوپر بیٹھ کے اور ان کو غریبوں کا بلکل بھی خیال نہیں ہے جو کہ نیچے کچھ لے جا رہے ہیں میں بس میسیج کنوے کرنا چاہتی ہوں اپنے آرٹ ورک کے تھوہ کہ ہمارے اندر انڈیویجلی طور پر ہر کسی کے اندر ایک کرپشن ہو رہی ہے جس میں وہ نہ تو حلال اور حرام کا ڈیفرنس بھول گیا ہے اور اپنی عبادت بھول گیا ہے اس موقع پر صوبائی وزیر محولیات شیخ محمد افضل نے طلبہ و طلبات کے فن کو سراتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہ وقت دور نہیں کہ یہی لوگ ہمارے ملک کے شناخت بنیں گے ان کا کہنا تھا کہ جس موضوع پر ان بچے بچیوں نے کام کیا یہ وقت ہی اہم ضرورت ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہے اس طرف لوگوں نے کمرشل عزم بنائے ہوا ہے یہاں پر اور اس ایشو کو تو کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ چیز آنا کہ یہ ماحول کے خرابیاں جو ہیں ماحولتی آلودگی کے جو خرابیاں وہ پیدا ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیہ بھی ہے اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ طلبہ و طلبات نے جس بات کو فنپاروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان تمام شکایتوں کا خاتمہ کیا جائے گا معاشرے میں تیری سے پھیلتی ہوئی بدنظمی کو طلبہ و طلبات نے اپنی تخلیقات میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کیمرمن رزوان انور کے ساتھ امیر علی انجم میٹرو ون کراچی